اسلام علیکم ویورز مہاککس میں آپ کو خوش شام دید ویورز آج ہم بنا رہے ہیں نمک پارے میٹھی بندی کے ساتھ جو نمک پارے بزار میں ملتے ہیں بلکل مارکٹ جیسے بن کر ہوں گے تیار بہت ہی زیادہ آسان ریسپی ہے کرنچی اور کرسپی تو اسے گھر میں ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کی یہ ریسپی پہلی ہی بار میں بہت زبردست بننے والی ہے میٹھی بندی کی ریسپی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اور اس کے ساتھ جو کھائے جاتے ہیں وہ ہیں نمک پارے تو وہ ریسپی میں آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہی ہوں تو چلیں کرتے ہیں ویڈیو کو فٹا فٹ سے سٹارٹ اور بناتے ہیں نمک پارے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ویورز میں نے یہاں پر لے لیا ہے ایک باول اور اس میں میں مدہ شامل کر رہی ہوں یہ ایک کپ ہے میرے پاس بھرا ہوا ہے اس کو اچھی طرح سے پہلے میں نے چھان لیا تھا اور اس کے بعد میں اس میں ون ٹی سپون شامل کر رہی ہوں اجوائن آپ چاہیں تو یہاں پر زیرہ بھی شامل کر سکتے ہیں نمک ہے ہاف ٹی سپون کیونکہ نمک پارے ہیں تو نمکین ہی بنیں گے اور اس کے بعد میں شگر شامل کر رہی ہوں یہ ہے ہاف ٹی سپون پیسی ہوئی چینی ہے اس سے نمک پارے ہمارے میٹھے نہیں بنیں گے بلکہ بہت ہی زبردست ان کا فلیور ہانے والا ہے تو چینی بھی ہم نے شامل کر دی اب ہم ان تمام چیزوں کو آپس میں یکچا کر رہے ہیں ہم نے بیکنگ سوڈا یا بیکنگ پاوڈر کا استعمال نہیں کرنا اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کر رہے ہیں گھی اگر آپ کے پاس میلٹڈ ہو تو آپ نے ٹو ٹی بل سپون شامل کر لینا ہے یہ اس طرح میرے پاس بھرا ہوا ہے تو اس لیے میں ون ٹی بل سپون اس میں شامل کر رہی ہوں تو اس کو اب ہم نے اچھی طرح سے یکچا کرنا ہے تمام میدے میں اچھی طرح سے یہ مکس ہو جانے چاہیں آپ چاہیں تو ہاتھوں کا یوز بھی کر سکتے ہیں تو ویورز اب میں یہاں پر ہاتھوں کا بھی یوز کروں گی اور اس کو میں نے اچھی طرح سے اس کی مکسنگ کر لینی ہے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کیسے بنتے ہیں تو ویورز یہ دیکھیں ہاتھوں سے میں نے اچھی طرح سے اس کو یکچا کر لیا اور اگر میں دباؤں تو اس طرح یہ اکٹھا ہونا چاہیے اس کا مطلب ہے تمام کی آپس میں تمام میدے میں مکس ہو گیا ہے تو اب ہم نے ہلکا ہلکا پانی ڈالتے ہوئے اس کا سخت والا ڈو تیار کرنا ہے جس طرح سموسوں کا ہوتا ہے اس سے بھی کچھ ذرا سخت تو تمام پانی اکٹھا ہم نے شامل نہیں کرنا تھوڑا تھوڑا پانی ہم اس میں شامل کریں گے اور ہاف کپ کے قریب ہمارا پانی اس میں شامل ہو جائے گا تو اس طرح ہم نے تمام ڈو کو اچھی طرح سے گوند لینا ہے اور اس کو تیار کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے جس طرح آٹا گوندنے ہیں اسی طرح اس کی گھندائی کرنی ہے ویورز آپ نے یہاں پر ڈو جو ہے اس کو سخت بنانا ہے پھر یہ جو ہمارے نمک پا رہے ہیں وہ بہت اچھے اور زبردست بن کر تیار ہوں گے تو اس طرح یہ دیکھیں یہ بہت سخت والا ڈو ہے آپ کو ہاتھوں کی کنڈیشن سے یہ اندازہ ہو رہا ہوگا تو اسی طرح ہم نے مکی بناتے ہوئے آٹے کی طرح اس کو گوندنا ہے تقریباً دو منٹ کے لیے تو ویورز یہ دیکھیں بہت سخت ہم نے دو تیار کر لیا ہے تو اس کو اب ہم نے ریسٹ دینا ہے تقریباً آدھے کھنٹے کے لیے بیس منٹ کے لیے جتنا آپ چاہیں تاکہ جو ہمارا میدہ ہے اس میں الاسٹک سٹی پیدا ہو سکے اور جب ہم اس کو بیل لیں تو وہ بہت اچھے اور زبردست سے بیل کر تیار ہوں تو جی ویورز یہ دیکھیں اب ہمارا آٹا ہو چکا ہے تیار تو اب میں اس کو کور کر دوں گی تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے تو ویورز تقریباً بیس منٹ ہو چکے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح میں نے اس کو کور کر دیا تھا اس کے اوپر ہلکا سا میں نے اوئل بھی شامل کر دیا تھا تاکہ اس کے اوپر خوشکی وغیرہ نہ آ سکے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ابھی بھی ڈو ہمارا سخت ہے لیکن ہلکا سا سمود ہو چکا ہے اور اس کے اوپر کوئی بھی خوشکی وغیرہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کے اوپر اوئل لگا دیا تھا اور اس کو اچھی طرح سے کر دیا تھا کور اور میں آپ کو جب توڑ کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ بکھرا ہوا نہیں ہے بلکہ بہت زبردہ سا ہمارا جو نمک پاروں کے لیے ڈو تیار ہو چکا ہے تو اب ہم نے اس کو اس طرح سے پیڑا بنانا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح ایک ایک کناروں کو اٹھائیں اور آپس میں فولڈ کرتے جائیں تو یہ جو ہمارا پیڑا ہے وہ بن چکا ہے تو چلیں اب دوسرے کو بھی بنا لیتے ہیں تمام کناروں کو ہم نے اکٹھا کرنا ہے ایک سائیڈ پہ یہ دیکھیں اس طرح جس طرح ہم روٹی بناتے ہیں اس طرح اس کا پیڑا بلکل نہیں بنے گا تو پلیز اس طرح بنانے کی کوشش بھی مت کیجئے گا تو اس طرح ہم نے تمام سائیڈوں کو اٹھاتے ہوئے ایک جگہ پہ اکٹھا کر لینا ہے اور جناب یہ دیکھیں ہمارا پیڑا بن چکا ہے تو اب یہاں پر ہم آتی ہے بیلنے کی باری تو ہم نے ہلکا سا سیلفز پہ لگا لینا ہے اویل یا گھی تاکہ جو ہمارا یہ نمک پاروں کا ڈو ہے وہ نیچے چھپ گینا آپ نے ہرگز بھی یہاں پر میدے کا یوز نہیں کرنا ورنہ جو ہے ہمارا یہ ڈو یا جو ہم چھپاتی اس کو بیل لیں گے تو اس کو بیلنے میں بہت زیادہ دکت کا سامنا کرنا پڑے گا اور وہ اکٹھی ہو جائے گی اور بلکل بھی اس کی جو شیپ ہے وہ اچھی نہیں آئے گی اور وہ بیلی نہیں جائے گی موٹی رہ جائے گی تو اس طرح ہم نے ویورز بیلنے کی مدد سے اس کو بیلنا ہے اس طرح میں اس کو کر رہی ہوں تو اسی طرح ہم نے تمام بڑی ساری روٹی تیار کر لینی ہے تو ویورز یہ دیکھیں اس طرح ہم نے بڑی روٹی تیار کر لی ہے یہ بلکل بھی موٹی نہیں ہے جس طرح روٹی ہوتی ہے اس سے بھی تھوڑی سی یہ پتلی ہی ہے تو ویورز اب ہم نے اس کی کٹنگ کرتے ہیں کیونکہ اس کے کنارے آپس میں اس طرح یکچا ہوئے ہوئے ہیں چپکے ہوئے ہیں تو یہ بلکل بھی اوپر کی طرف نہیں اٹھے گا اور اس کی کٹنگ کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی تو ہم نے باریک لائنیں لگانی ہے پہلے سٹارٹنگ میں اس طرح تمام روٹی کے اوپر ہم نے باریک باریک لائنوں لگا دینی ہے اور اب ہم نے اس طرح سائیڈ پہ اس کو یہ دیکھیں اس طرح اور یہ جو ہے ہماری نمک پارے کی یہ بلکل شیپ اسی طرح کی ہوتی ہے تو ہم نے اس کو تیار کر لینا ہے اب آتی ہے اس کو اٹھانے کی باری تو آپ نے یہاں پر کوئی بھی پریشانی نہیں لہنی اسی نائف کی مدد سے میں اس طرح اس کو اٹھا رہی ہوں اگر یہ کٹھے ہو رہے ہیں آپس میں چپک رہے ہیں تب بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا گھی میں یا اوائل میں جاتے ہیں یہ بلکل الادہ لادہ ہو جائیں گے تو ویورز یہ دیکھیں یہ اس شیپ میں ہماری نمک پارے بن کر تیار ہوں گے تو ویورز یہاں پر میں نے گھی کو گرم کر لیا ہے یہ میڈیم گرم ہے بہت زیادہ تیز والا گرم ہم نے نہیں کرنا اور اب میں نمک پارے شامل کر رہی ہوں یہ دیکھا ہے ویورز آپ نے کہ میں اکٹھے ہی اس میں جو مچ کی مدد سے میں نے ڈال دیے ہیں کوئی پریشانی لینے کی بات نہیں ہے کہ یہ آپس میں جڑ جائیں گے چپک جائیں گے بلکل ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے اس کو گھی میں اچھی طرح سے جو میدہ ہے اس کو آپس میں یکچا کیا تھا تو یہ بلکل بھی آپس میں نہیں چپکیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل الادہ الادہ ہو جائیں گے اور یہ بلکل کھل گئے ہیں تو ویورز آپ نے یہاں پر ٹائم زیادہ لگانا ہے پیشن سے کام لینا ہے سبر سے کام لینا ہے اس کا جو فلیم ہے اس کو ہائی نہیں کرنا بلکہ میڈیم فلیم پر اس کو ہم نے پکانا ہے تو یہاں پر اس کو تین ساڑھے تین چار منٹ کا ٹائم لگ سکتا ہے تو آپ نے اتنا ہی ٹائم اس کو دینا ہے تاکہ یہ اندر سے بھی پک جائیں اور اوپر سے بھی اس کا ہلکا سا گولڈن کلر آ جائیں یہ نہ ہو کہ آپ آنچ کو تیز کر دیں یا گرم آئل میں یا گھی میں اس کو شامل کر دیں تو یک تم اس کا کلر تو آ جائے گا لیکن یہ اندر سے کچھ رہ جائیں گے تو ویورز یہ دیکھیں تین ساڑھے تین منٹ ہو چکے ہیں اس کو پکتے ہوئے کلر بھی اس کا بہت اچھے والا آ چکا ہے تو چلیں اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں تو ویورز یہ تمام نمک پاری نکالنے کے بعد جو دوسرے بچ گئے تھے وہ بھی میں نے اس میں سارے شامل کر دیئے ہیں ایک ایک کر کے اگر ہم ڈالیں گے تو ہمیں بہت ہی طقت کا سامنا کرنا پڑے گا اور بہت زیادہ ٹائم کی بھی ضرورت ہے تو دو منٹ کے بعد یہ دیکھیں یہ بلکل کھل چکے ہیں اور ہلکے ہلکے کرسپی ہونا بھی شروع ہو گئے ہیں تو تین منٹ کے بعد ہم اس کی فائنل لک دیکھیں گے تو ویورز یہ دیکھیں تین منٹ کے بعد میں ان کو نکال رہی ہوں یہ بہت ہی کرسپی بن کے تیار ہو چکے ہیں تو ویورز یہ ہے ہماری نمک پاروں کی فائنل لک بہت ہی زبردست یہ بن کر تیار ہوئے ہیں اندر سے بھی یہ بلکل پک چکے ہیں بہت ہی کرنچی یہ دیکھیں میں آپ کو توڑ کر اس کی فائنل لک دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ کتنے زیادہ کرسپی بن کر ہوئے ہیں تیار تو ویورز اسے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ یہ آپ کو ریسپی بہت ہی پسند آنے والی ہے تو ویورز آخر میں وہی ریکویسٹ کے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل پر نہیں ہوں تو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں اللہ حافظ